مہیر بھوج پرتیحار گرجر پرتیحار ونس کے سرواتک پرتاپی اہم مہان شاشک ان کا جن 873 اسوی میں سمرات رام بھدر کی رانی ماتا اپا دیوی کے گرب سے ہوا تھا ان کا سامراج یہ اتینت وشال تھا انہوں نے لگ بھگ 50 ورسوں تک شاشن کیا سمرات مہیر بھوج کے سامراج یہ کا وستار آج کے ملتان سے بنگال اور کشمیر سے کرناٹک تک فیلا تھا سمرات مہیر بھوج کو سناتن دھرم کا رکشہ کہا جاتا ہے انہوں نے عربی آکرانتاو سے بھارت کی پاؤن بھومی کی رکشہ کی اتاہوے عربیوں پر کہہر بن کر ٹوٹے دھرم رکشک سمرات مہیر بھوج بھگوان سیو کے پرم بھکت تھے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اس میں آپ مہاں چکرورتی کورجر سمرات مہیر بھوج پرتیار کے بارے میں ساتھ دلچسپ تک تھے جانو گے نمبر ون سمرات مہیر بھوج اس دور میں راجہ بنے جب اسلامی کٹرپن تھی اکثر بھارت کی دھرتی پر قبضہ کرنے کی ارادے سے حملہ کرتے تھے ایسے حملہوروں سے لوہہ لینے کے لیے سمرات مہیر بھوج نے اپنی سینہ کو بہت مجبوط اور وصال بنا لیا تھا عربی آکرانتاؤں میں سمرات کی سینہ کا خوف اتنا تھا کہ پوری ایک صدی تک ان کی بھارت کی دھرتی پر پیر رکھنے کی حمد نہیں ہوئی نمبر دو گرجر سمرات مہیر بھوج پرتیہار نے چھتیس لاکھ سینکوں کی ایک وشال کا سینہ کا نرمان کیا تھا چھتیس لاکھ کی سینہ کے ڈر تھے ترک اور عربی بھارت کی طرف مہو بھی کرنے سے ڈرتے تھے عربی یاتری سلیمان نے اپنی پستک سلسلہ ات تاریخہ میں سمرات مہیر بھوج کو اسلام کا سب سے بڑا دسمن بتایا تھا اور کہا تھا کہ سمرات کے پاس اونٹوں گھوڑوں اور ہاتھیوں کی وشال ایوم سروسریشت سینہ ہے نمبر دھری مہیر بھوج کا ویکتیتو چمبک یہ تھا ان کے بہت بڑی بوجائے تھی اور بڑے نیان تھے ان کا لوگوں پر ایک وشتر سا پرباو پڑتا تھا وہ ہر چھیتر میں نپون تھے وہ پربل پراکرمی مہان دھارمک راج نیتی میں نپون ایک مہان شاشک تھے ان کا راججے وشت میں سب سے سختی سالی تھا ان کے راججے میں چور اور ڈاکو سے کوئی بھے نہیں تھا سب لوگ آرثک سمپن تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھارت کے ایک نشتاوان سا سکتے نمبر فور نمبر فائف مہر بھوج نے اپنی راجدانی کنوچ کو ویدیہ ایم کلا کے مہتپون کیندر کے روپ میں استعاپت کیا تھا یہاں پر انہوں نے انیک محل ایم مندروں کا نرمان کروایا تھا کہتے ہیں کہ ان کی راجدانی میں سات کلے اور دس ہزار کے لگ بھگ مندر تھے نمبر سکس سمرات مہر بھوج کی پتنی کا نام چندر بھٹاری کا دیوی تھا جو بھاٹی راج پود ونس کی تھی سمرات مہر بھوج کی رانی چندر بھٹاری کا دیوی سے ایک پتر ہوا جس کا نام مہندر پال تھا نمبر سیون سمرات مہر بھوج نے پچاس ورسوں تک کے اپنے شاشرکال میں ویدیسی آخرانتاؤں سے بھارت کی پاون بھومی اور مہان بھارتے سنسکرتی کی رکشہ کی 885 اسوی میں سمرات مہر بھوج نے راج نیتی سے سنیاس لے لیا اور اپنے پتر مہندر پال کو راج سنگھ آسن ساپ دیا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اور کس ویسے پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں